مول روڈ چیرنگ راس پر متحدہ اوپوزیشن کا جلسہ نون لیگ پیپس پارٹی جے جو آئی فے کی کارکنان کی شرکت صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں گزشتہ الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاگلی ہوئی ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا پمر زمان کا عیرہ بولے عمران خان عوام نے تمہیں مسترد کر دیا مہنگائی اور بیروزگاری کے وجہ سے پورا ملک سراپا اتجاز ہے چیرنگ راس پر متحدہ اوپوزیشن کا جلسہ شہر میں رینیو سے ٹریفک جیم رہی پیروز پوروز برکت مارکٹ گلبر مول روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا پولس نے موڈل ٹاؤن جانے والے راستوں کو بند کر دیا ادھر الہمرا چوک پر لگی کارکنان اور پولس میں جھڑپ کارکن رکاوٹیں ہٹا کر چیرنگ راس پہنچے متحدہ اوپوزیشن کا مول روڈ پر اتجازی جلسہ پولس مول روڈ خالی کرمانے کے اعلانات کرتی رہی پولس اوکام کا کہنا ہے عدالتی حکم کے مطابق مول روڈ پر جلسہ نہیں ہو سکتا ادھر متحدہ اوپوزیشن کے راہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس لیگی راہنماوں پر ایک سال قبل درش شدہ مقدمات کی تفتیش کا آغاز مقدمات میں شامے تفتیش کرنے کے لیے لیگی راہنماوں کی تھانوں میں طلبی تاہم گرفتاری کے درش سے کوئی بھی راہنما تھانے پیش نہ ہوا مسلم لیگ نون کے راہنماوں کے خلاف مختلف تھانوں میں پندرہ مقدمات درش ہیں اوپوزیشن کرپچن پر پردہ ڈالنے کے لیے یوم سیاہ منا رہی ہے تمام مارکیٹس کھلی ہیں اوپوزیشن چند بندے بھی زمانہ کر سکی صوبائی وزیر اطلاع کنی اسلام اکبال کی پریس کانفرنس بولے امران خان نے قاون کو شعور بخشا ہے یہ ملک کی مخالفت کریں گے تو موتوٹ زواب دیں گے وزیر زراعت نومان لنگڑیال بولے جوم سیاہ کے نام پر عوام کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنے دیں گے تحریک انصاف سیکرٹیریٹ میں جوم تشکر کے حوالے سے تقریب پنجاب کی قیادت اور پی ٹی آئی کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت پاک پتندر بار ارازی الارٹمنٹ کیس کی تفتیش کا معاملہ انٹی کرپشن پنجاب کا میاں نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے سپریڈنڈنڈ کوٹ لکپت جیل کو خرد ادھر سپریڈنڈنڈ جیل کہتے ہیں میاں نواز شریف کے کمرے میں تاحال اے سی اور ٹی وی موجود ہے حکومت کی جانب سے جو بھی آرڈر محصول ہوئے عمل درامت کیا جائے گا موسلا دھار بارس سے شہر پانی پانی ہو گیا برانپرات روڈ، رحمان گلیاں، اسلامیہ کالیج جیلوے روڈ، بادامی باگ کی مارکٹ زیرے آب آگئیں نشیدی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل آئی جی آفیس کے اعتراف مہکمائی بورڈ آف ریوینیو کی پارکنگ سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع رہا لکشوی چوک تین تین فٹ جوب گیا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا تاجپورہ سکی میں سب سے زیادہ ایک سو تین تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے شہری انتظامیاں نکاسی آب میں ناکام کنال روڈ تاجپورہ تا ہربنسپورہ پانی میں ڈوب گئی انڈر پاسز میں کئی کئی فٹ پانی زمان شیفک موطل رہی جہاں ٹاؤن میں سیوریج لائن بیٹھنے سے گرین بیلٹ میں بڑا شگاہ پڑ گیا مصری شاہ میں گاڑی پانی میں اُلٹ گئی شہری نظام زندگی بری طرح متاسے دفاتر مارکٹ جانے والے راستے پھنسے رہے مستدھار باری سے سپورٹس گراؤن بھی زیرہ آب آگئے ڈی سی ڈی جی ایل ڈی اے کا ایم ڈی واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ فیر سے غیر حاضری پر ایس ڈی او تاجپورہ موطل کر دی گئے عملی کو فورے طور پر صورتحال کنٹرول کرنے کی ہدایت ڈی سی کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنرز کا بھی شہر کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا مستدھار باری سے لیل گاؤں میں خستہ حال شد گئے گئی ملبت علی دبکر، عمر رسیدہ، میاں بیری جانباغ، تین افراد زخمی ادھر سکیم موڑ پر درخت گر گیا ٹرافک بارڈنز نے شہریوں کی مدد سے درخت کو سڑک سے ہٹایا شہر میں ہونے والی موصلہ دھار بارش کی وجہ سے لیتکو کا ترسیلی نظام ہوتا ہے دو سو انی سے زائد سپیڈر سٹریف ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی پراہمی موتل رہی ادھر داروغہ والا جیٹی روڈ پر بجلی کے چار کھمبے گرنے سے علاقے کو بجلی کی سپلائے بند ہو گئی شہر میں پانی کے بہران سے حکومت سمجھ دار ہو گئی بارش کا پانی اب ندی نالوں میں نہیں بہے گا زخیرہ کیا جائے گا حکومت نے متعلقہ اداروں کو نکاسی آپ کے فرسندہ نظام کی جگہ نیا سسٹم متعارف کروانے کا ٹاسک نہیں ایک سائز ڈیوینیو آتھورٹی کے ٹیکسوں کی ادائیگی آسان کرنے کا فیصلہ مہک میں خزانہ کا ٹیکس ادائیگی کے لیے آن لائن موبائل اپلیکیشن تیار کرنے کا فیصلہ افتدائی ورکنگ مکمل کر لی گئے پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر لمز میں قائم پی سی بی بائیو میکینکس لیب کا آئی سی سی سے الہاک ہو گیا لیب میں قومی اور غیر ملکی کھلاریوں کے بالنگ ایکشن کے ٹیسٹ کیے جا سکے نیب لاہور میں بد انوانی کے مقدمات ملزیمان سے لوٹی گئی قومی دولت حکومتی خزانے میں واپسی کا سلسلہ جاری دی جی نیب لاہور نے دس کروڑ تیہتر لاکھ روپے مالیت کے چیک متعلقہ حکام کے حوالے کر دیے کورٹ خازہ سائید ہسپتال میں مریض کے لوہاہی کین کا ڈاکٹر زہار عملے پر تشدد پچپنس سالہ مریض کو ہارٹ اٹیک کے باعث ہسپتال لایا گیا جو جاندر نہ ہو سکا لوہاہی کین کا احتجاج توڑ کو ڈاکٹر امیر کی تشدد سے ٹانگ چھوٹے پی ایچ اے کی ارازی پر ڈمپنگ سائٹ بنانے کا معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا الڈیو ایم سی اور پی ایچ اے ملازمین آمنے سامنے پی ایچ اے ملازمین کا واسا اور الڈیو ایم سی کے خلاف احتجاج پولس کے پہنچنے پر دونوں اداروں کی مشینری ہٹا دی گئی آزم کلاوک مارکیٹ کے کراچی اور لاہول بلوک کی بجلی دو ہفتوں سے بن تاجروں کا پارہ ہائی ہو گیا سیکرو تاجر وارڈ سیٹی انتظامیہ کے آفیس پہنچ گئے رہداریوں میں دھرنا اور نارے احتجاج کے باعث وارڈ سیٹی انتظامیہ نے آدھی دکانوں کی بجلی بحال کرا دی لیسکو میپلو روڈ ڈیویزن کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن متعدد سارے ٹیم کی جانت سے دانستہ میٹر ڈسپلی واش کر کے اس سے دل وصول کیا جا رہا تھا باتاپور میں نو سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ستاک ملزم گرفتار گرفتاری ڈی این نے مذبت آنے پر عمل میں آئی نشک عادی ملزم کا بچے کو زیادتی کے بعد گلہ دبانے اور سر دیوار میں مار کر قتل کرنے کا اعتراف ایس بی سی آئی اے گودالی آسیم احتخار کی نیوز کانفریس سیشن کورٹ میں جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز پہلے مرحلے میں آج اپرات کو نوٹس جاری قتل کیس کا جھوٹا گواہ تیس اگست کو ادارت ارب سون ارسال کر دیئے گئے لاہور کے چار ایس بی سمیت دس پولیس افسران کے تقرروں تبادلے کر دیئے گئے کیپٹن ریٹائر محمد ازمل ایڈیشنل ایس پی آپریشن الام اقبال ٹاؤن سید محمود الحسن گلانی کو ایس پی وی وی آئی بھی سیکیورٹی لاہور تائنات کر دیا گیا نوید ارشاد چیف سیکیورٹی آفیسر اینڈ لائزن آفیسر لاہور ہائی کورٹ مقرر تحریک انصاف پنجاب اجاز احمد چودری کی زیر صدارت پنجاب کی ایگزیکٹیف کاؤنسل کا اشلاس تنظیم سازی اور آئندہ کے لاہ عمل کا تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا ادھر اجاز چودری سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ملاقات لیگی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ٹی ٹی آئی نے شمولیت کا اعلان کمیشنر لاہور ایڈمنیسٹریٹر آسیب بلال لہوڈی کا بوٹینیکل گارڈن سائیڈ کا دورہ موزا خودپور میں چار سو اکامن کنار ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن محمود مسود طاننا کی برک وائل شریر پرسن اوورسیز پاکستانیز چودری وسیم اکثر سے ایڈی اے وف کی ملاقات اوورسیز پاکستانیز کی ہاؤزن سوسائیٹی سے متعلق شکایات نمٹانے پر تبادلے خیال پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سنفی انتیاز کے حوالے سے تین روزہ ورکشاپ چاروں صوبوں سے جوڈیشل افسران ورکشاپ میں شریک ہوئے احتتاعی سیشن میں چیف جسس سرداز شمیم کا خطاب کہتے ہیں خاتین پر تشدل انسانی حقوق کی بہترین خلافرسی ہیڈ وارڈر سے چیف وارڈر کے عوضے پر ترقی پانے والوں کے اعزاز میں تقریب بہترین کارکردے کے دکھانے والوں میں تاریفی افسنات تقسیم کی گئیں آئی جی جیل خانہ جات کہتے ہیں روہ سال کورس مکمل کرنے والے ایک ہزار ہیڈ وارڈرز کو ترقی دی جائے گی اینٹی ڈھینگی اور مانسون کے حوالے سے خصوصی آگاہی وارڈ ظلائی انتظامیہ نے لاریا ڈچ آگ پر کیمپ لگا لیا چرمین ایڈ ویو ایم سی ریاض حمیر ایم ڈی عزمال بھٹی سمی دیگر کی آمر شہریوں میں پمپلیٹس اور ویسٹ بیک تقسیم کیے عملے سے بھی ملاقات سب العالمین پیارے وطن پاکستان کو استحقام ترقی سالمیت اور خوشحالی عطا فرما مولا کریم پاکستان کی سرحدوں کی افادت فرما پاکستان من نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاظ فرما مولا کریم پاکستان کو امن اور سکون کا دوارہ بنا پاکستان سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ فرما حضرت داتا گنچبک شحمت اللہ علیہ کے دربار پر شب جمعہ کی مناسبت سے دعا عقیدت مندوں کی کسیر تعداد میں شرکت نائب خطیب جامعہ مسجد اتہ دربار مفتی فیصل جماعتی نے ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی الحمرا کلچر کانپلیکس کذافی سیڈیم میں آٹھ شوزہ چل جن ڈرائنگ ورکشاپ چھے سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں نے حصہ لیا کسی بچے نے کارٹون کریکٹر کو کاغذ پر اتارا تو کسی نے پاک فوق سے اپنی محبت کا اظہار کی امپوریم مال نشات ہوتیل میں ویوو موبائل ایس ون کی لانسنگ تقریب برینڈ مینیجر زوہیب سوہان اور پروڈکٹ مینیجر وسیم اکرم نے موبائل کے فیچرز بتائے پاکستان انڈر نائٹین کریکٹ ٹیم کا ہائی پرو فارمس کیم جونئر قومی سیلیکشن کمیٹی کے عرقین نے کھلاریوں کی کارکردگی کا جوائزہ لیا انڈر نائٹین ٹیم کے گفتان روحیل نظیب نے دورہ سری لنکا کو بہترین قرار دی